اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان زشان جودری دوستو بہت ہی عام خبر لے کر حاضر ہوا ہوں تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے چینل آپ کا ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے تو دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ زیادتی کے عادی مجرم کو نام مرد بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اب جو بھی انسان کسی بھی عورت لڑکی یا بچی سے زیادتی کرے گا اسے نام مرد بنا دیا جائے گا یہ فیصلہ زیادتیوں کے بڑھتے کیسز کی بنا پر کیا گیا ہے دوستو آپ کو پتا تو ہوگا کہ انڈیا میں بھی آئے روز زیادتی کا کوئی نہ کوئی کیس فائل ہوتا ہے پاکستان میں بھی پچھلے دنوں حالات کچھ بورے ہوئے تھے کہ چوڑی بچیوں کو اغوا کیا جاتا تھا پھر ان کے ساتھ زیادتی کر کے انہیں مار دیا جاتا تھا انہیں بڑھتے واقعات کو روکنے کے لیے یہ قانون پاس کیا گیا ہے کہ جو بھی انسان کسی بھی لڑکی عورت یا بچی کے ساتھ زیادتی کرے گا اسے نام مرد بنا دیا جائے گا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی قانون اور انصاف نے انٹی ریپ بل کے منظوری دے دی ہے نون لی کے محمود بشیر نے بھی حکومتی بل کے حق میں ووٹ دیا بل کے حق میں آٹھ چپ کے مقالفت میں چار ووٹ آئے اور چیرمن کمیٹی ریاض فتیانہ نے کہا ہے کہ مجرم کو ایسی سزا دینے سے اس کی اہلیہ کا حق متاثر ہوگا